اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ اس رمضان و مبارک میں یہ ملیشین لچہ دار پراتھا بنائیے بیلکم لبنہ فور ڈائریز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے یہاں پہ میں نے تھری کپ میدہ لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے اس میں میں تھری ٹیبل سپون ہی کریم ایڈ کروں گی اس کے بعد تھری ٹیبل سپون ہی میں اس میں کنڈینس ملک ایڈ کروں گی ایک قدر انڈا جائے گا روم ٹیمٹریچر کا ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جب اچھے سے اس کی مکسنگ ہو جائے گی تو روم ٹیمٹریچر کا ہم اس میں ہاف کپ میلک پہلے ایڈ کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں اور کتنی اس کی ضرورت ہے آٹے گھننے کے لیے پہلے میں اس کو سپیکچولا سے مکس کر لوں گی پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو ہم ہاتھوں سے گھن سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر یا آٹے کا اور ہے تو یہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ میں اور ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اور اس کو اچھے سے گھن لوں گی یہ دیکھیں ایک بول کی شکل میں آ گیا ہے ہم اس کو ہاتھوں جیسے آٹا گھن لیتے ہیں بیسے ہم سوفٹ میڈیم سا ہم آٹا گھن لیتے ہیں اس کو گھننے کے لیے میں دس منٹ کا ریسٹ لوں گی تو دس منٹ کے بعد میں اس کو دوبارہ سے میڈا ڈسٹ کریں گے ہم اور اس کے بعد میں اس کو جو گندہ ہوا آٹا ہے میں اس کو سٹریچ کر کے یعنی کہ ہم اس کو کھینچ کھینچ کے اچھا سا بڑھائیں گے اور پھر اس کو اچھے سے سٹریچ کریں گے اور دوبارہ سے ہم اس کو گونتے جائیں گے تو اس طرح اس میں آئے ایک پراتھے میں ایک آٹے میں الیکٹرک سی چیزی آ جائے گی یعنی کہ سٹریچ ہو جائے گا تو دیکھیں اس کو میں نے گون لیا ہے سوفٹ میڈیم سی ڈوگ تیار ہو گئی ہے تو میں اس کو اگین دس منٹ کا ریسٹ لوں گی دس منٹ بعد میں اس کو دوبارہ اٹھاؤں گی میرے چینل پر ریمنڈر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اس طرح میں اس ڈو کو تھوڑا سا لمبے فارم میں لے کی آؤں گی تاکہ ہمارے اس میں ایکول ہمارے پیڑے مطلب پراتھے کے پیڑے کٹ جائیں تو میں ان کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دوں گی دو اس ہو کہ میں ہم سائیڈ پر رکھیں گے ایک ادت پیڑا اٹھائیں گے جس طرح ہم روٹی بیلتے ہیں نا ہاتھوں میں ہتھیلی میں لے کے ہمیں اس کو پیڑے کو بنا لوں گی اور پھر ہم اس کو بیلن سے چھے سے بیل لیں گے اس کو کافی بڑا یعنی لمبائی شیپ میں اوول شیپ میں تھوڑا سا کر کے تو ہم اس کو جیسے روٹی بیلتے ہیں نا لیکن روٹی سے ذرا سائز سے اس کو تھوڑا سا ہم بڑا رکھیں گے اس کو ہم اچھے سے بیل لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو مطلب پتہ چل رہے نا کہ میں نے اس کو کتنا زیادہ لمبا کر دیا اور اس کو اور اوول شیپ میں لیں گیا تو ادھر یہ دیکھیں میں نے ملٹیڈ گی لیا ہے یہ در میں دیسی گی لگا رہی ہوں چونکہ پراتھا ہے تو آپ کو پتہ ہے پراتھا تو پھر جو دیسی گیر کا اپنا ہی ایک افادیت ہے فائدے والا ہے کچھ لوگ نہیں بھی پسند کرتے لیکن میں یہاں پہ دیسی ہوسکاری اب میں اس کے اوپر میدہ اور ڈسٹ کروں گی میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ پیزا کٹر ہے پیزا کٹر سے میں اس کی بہت بہت زیادہ بریق بریق اس کو کٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں بریق بریق میں اس کو بہت زیادہ بریق حصوں میں اس کو کٹ کر لوں گی ہو سکتے ہیں کیمرے میں کلوز نظر آ رہا ہوں لیکن میں اس کو اسی طرح بریق بریق لائنوں سے کٹ رہی ہوں اور جب یہ اچھے سے سب طرف ایک جیسا کٹ جائے اسی طرح ہم نے سارا سارا ساری روٹی کو ہم نے بریق بریق کر کے چھوٹی چھوٹی سٹریپ والی پٹیوں کے سائز سے میں نے اس کو کٹ لیا ہے اب کٹنے کے بعد میں دونوں طرف سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس روٹی کو مطلب جو میں نے اس کو کٹا ہوا ہے اس کو ہم ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ٹورا اکٹھا کر لیں گی تو دیکھئے ہم نے ہلکے ہاتھوں سے میں نے اس کو اکٹھا کر لیا ہے اب آپ دیکھئے کہ میں نے اس کو اور تھوڑا سا سٹریچ کر کے تو میں اس آٹے کے پیڑے کو یعنی کہ میں نے جو اس کو بیلا ہے یہ میں نے اس کو اور تھوڑا سا دیکھے میں سٹریچ کر کر کے تھوڑا سا بڑا کر رہی ہوں بال اس کی ٹوٹے نہیں لیکن بہت آہستگی ساتھ بہت سوفٹ ہاتھوں سے میں نے اس کو سٹریچ کر کے لمبا کیا ہے اور میں اپنے ہاتھوں پر اس کے لے کر اس کو دوبارہ سے میں اس کو پیڑے کی شکل میں لا رہی ہوں یہ دیکھیں انتہائی مزددار بال والا پراتھا بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ ایک میں نے بنایا ہے اور اسی کے بعد یہ دوسرا بھی میں نے اسی طرح ہی ویسے ہی ریپیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح میں نے اس کے چار پیڑے بنا لیا ہے اس کو پھر میں اگین دس منٹ کا ریسٹ ہوں گی دس منٹ کے ریسٹ کے بعد میں اس کو پہلے ہاتھوں سے تھوڑا سا بیل لوں گی ہاتھوں کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے ہم میں اس کو بیلن سے جیسے روٹی بناتی ہے نا بلکل ویسے ہی میں بنا لوں گی پین میں ہم تھوڑا سا گی لگائیں گے اور اس کو ہم میں دوبارہ اس کے اوپر دیسی گی لگا رہی ہوں پھر میں نے اس کو ٹرن کر دیا دونوں طرف سے گولڈن ہو جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں جس سے روٹی بھیلتے ہیں نا پراتھا بناتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا سا دبا دبا کر بنائیں گے تو ایسی ہم نے کیا ہے جب دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن ہو جائے سیکھ جائے تو بس یہ ریڈی ہے یہاں پہ ریسی پی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے یہ میرے لیے یہ دیکھیں دوسرا پراتھا بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں مزیدار ملیشیان ملائی جیسا پراتھا بھی ریڈی ہے اس رمضان میں یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ریسی پی تک اللہ حافظ